بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا صاحب الجمال و یا سید البشر میں وجہ کل منیر لقد نور القمر لا یمکن السناؤ کما کان حق ہو بادس خدا بزرگ توی قصہ مختصر لے کے پیغام ترب پاد بہاری آگئی سلسبیل رحمت و الطاف باری آگئی قسمت عالم سور جانے کی باری آگئی صاحب ختم نبوت کی سواری آگئی عوج گردوں پر مقدر کا ستارہ آگیا آمنہ کی گود میں ایک ماہ پارا آگیا ناظرین کرام ماہ ربی الاول اور آج اس مقدس مہینے کی بارہ تاریخ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا دن پوری دنیا میں مسلمان آقل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں قرآن مجید نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ست کو ایمان والوں پر احسان قرار دیا ہے تاریخ کائنات میں اگر دیکھا جائے تو کائنات کو دو بہت واضح حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ست مبارکہ سے پہلے کا دور اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جانے کائنات ہیں روح کائنات ہیں خاتم النبیین ہیں اور مقصود کائنات ہیں ان کی بے ست مبارکہ سے بات کا دور ہمارے ساتھ ممتاز سکولرز تصیب فرما ہے قبلہ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر سعید بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اور مفتی محمد اشفاق مدنی صاحب اسلام علیکم مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا حضور کی بے ست مبارکہ سے پہلے اور دو بات کا جو میں نے ذکر کیا اس دو عدوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کائنات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اللہ معلوسی رحمت اللہ علیہ نے جو آیت مبارکہ ہے وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تو وہ کہتے ہیں کہ کائنات کے اوپر بلکہ عالمین کے اوپر کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں وہ رحمت اللہ العالمینی کی رحمت سے محروم ہوئی اللہ اکبر تو وہ تو کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر کے دیکھا جائے وہ فیضان جب جسدِ انسری کی تخلیق نہیں ہوئی تھی ولادتِ مبارکہ نہیں ہوئی تھی فیضان تو اس سے پہلے بھی جاری تھا بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس حوالے سے جو بڑا ہی خوبصورت اسلوب میں اللامہ نے جعوید نامہ میں اسے اجاگر کیا ہے آپ کو پتہ ہے جعوید نامہ ان کا ایک سفرِ روج ہے مختلف ارواح سے وہ ملاقات کرتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں عمت کی اقابر سے تو فل کے مریخ پر وہ مہوے پرواز ہیں تو ان کی ملاقات مرزا عصداللہ خان غالب سے ہوتی ہے ان کی روح سے ہوتی ہے اور وہ کچھ سوال اٹھاتے ہیں اور یہ برے صغیر میں ایک فتنہ اٹھا تھا اس فتنہ کے پس منظر میں اور وہ تخیلاتی ملاقات تخیلاتی ملاقات تخیلاتی ملاقات ظاہر ہے تو وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ صد جہاں پیدا درین نیلی فضاست ہر جہاں رہا انبیاء و اولیاء است کہ اس دنیا میں سینکنوں جہان ہیں تو کیا ہر جہان کے لیے الہدہ الہدہ نبوت اور ولایت کا سلسلہ ہے یہ ایک فتنہ اٹھا تھا امکان نظیر اور امتنائے نظیر اور بڑا زیادہ ہوئی تھی تو ہر جگہ یعنی یہ زمین ہے اس کے نیچے زمین ہے اس کے نیچے زمین تو آسمان اس سے اوپر تو ہر جہان کے لیے کیا الہدہ الہدہ نبوت اور ولایت کا سلسلہ ہے تو مرزہ غالب جواب دیتے ہیں ہر کجا ہنگام آئی آلم بود رحمت اللہ لعالمین ہم بود جہاں جہاں بھی کسی آلم کا وجود ہوگا وہاں وہاں رحمت اللہ لعالمینی کا جلوہ بھی موجود ہوگا بے شک اکبال عرض کرتے ہیں کہ ابھی بات کھل ہی نہیں ہے اور اس اوپردہ کو مزید کھولا جائے ٹھیک ہے تو وہ اظہار کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں آپ خدای سخون ہیں اللہ نے آپ کو اجازہ سخون سے نوازا ہے تو اس اوپردہ کو کھولیں اوپردہ کشائی فرمائیں تو مرزہ غالب اتنا کہہ کر معذرت کر لیتے ہیں کہ خلق و تقدیر و ہدایت ابتداست کہ اللہ نے مخلوق بنائی ان کے مقدر سمارے ان کے لیے ہدایت کا سامان فرام کیا یہ ساری چیزیں اس کے کرم کی ابتدا خلق و تقدیر و ہدایت ابتداست رحمت اللہ لعالمینی انتہاست وما رسلناک اللہ رحمت اللہ لعالمین فرما کر اس نے اپنے کرم کی انتہا کر لیکن نکوال اب بھی تڑپ رہے ہیں اور وہ حقیقت محمدیہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عرفان چاہتے ہیں تو اسی دوران پھر ان کی طرف منصور حلاج کی روح متوجہ ہوتی ہے وہ پھر اقدہ کشائی کرتی ہے یہ جو آپ نے موضوع شروع میں جانے کائنات روحے کائنات تسلے کائنات جو آپ فرما رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہر کجا بینی جہانِ رنگو بو اس جہانِ رنگو بو میں جہاں کہیں بھی تو نظر دوڑائے گا آنکے از خاکش بروید آرزو اور زمین کے جسی سے بھی کوئی روئیدگی رونما ہو کوئی زندگی بالیدگی نظر آئے تو سن لے یا از نورِ مصطفیٰ اورہ بحاست یا ہنوز اندر تلاشِ مصطفیٰ یا تو اسے نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حصہ مل چکا ہے یا ابھی وہ انتظار میں ہے کہ یہ نصیبہ کب نصیب ہوگا اب اس میں دلچسپ بات ہی ہے اگر ہم ناظرین کے لیے سادہ لفظوں میں سمجھائیں تو یہ بات اگر سورج نکل کر روشنی بکھیر رہا ہے چاند تلو ہو کر چاندنی بانٹ رہا ہے ستارے نکل کر نور کی خیرات تقسیم کر رہے ہیں کلی چٹک کر پھول بن چکی ہے پھول مہک کر مشام جہاں کو مہتر کر رہا ہے اور زندگی کی نبز چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ان ساری چیزوں کو نورِ مصطفیٰ سے حصہ مل چکا ہے مل رہا ہے چونکہ وہ روحِ کائنات رحمت اللہ العالمین ہے اگر سورج نکلا نہیں روشنی پھیلی نہیں چاند تلو نہیں ہوا چاندنی بٹی نہیں ستاروں نے نور کی خیرات تقسیم نہیں کی کلی چٹکی نہیں پھول مہکے نہیں مشام جہاں مہتر نہیں ہوئے زندگی کی نبز نہیں چلی اس کا مطلب ہے ان کو ابھی نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حصہ نہیں مل چکا ہے ابھی یہ منتظر ہیں تو جیسے ہی حصہ ملے گا پھر یہ چیزیں اپنا فنکشن جو ہے وہ ادا کریں گی اسی کو اردو میں اقبال نے سمجھایا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمانے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تپش آمادہ اسی نام سے واہ واہ کیولہ رحمت اللی العالمینی اب عالمین میں صرف مومنین نہیں ہیں مسلمان نہیں ہیں حتیٰ کہ انسان ہی نہیں ہیں صرف بلکہ تمام مخلوقات یہ کیا تصور ہے کہ آپ کے علیہ السلام کی بے ست مبارکہ وہ مومنین پر ایک طرف احسان بھی ہے اور سب کے لیے رحمت بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بارہ ربی الاول پوری عالمی انسانیت کے لیے حضور فخر عالم کی ولادت مبارک باد ہے اور سب کو ہم مبارک باد پیش کرتے ہیں حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری یقینا ہر ایک مخلوق کے لیے باعث رحمت ہوئی اور اس سے تبدیلی کتنی بڑی رونما ہوئی پہلے کے حالات اور پھر تبدیلی اس کو میں خاندان رسول کے دو اہم افراد کی گفتگو سے بیان کرنا چاہتا ہوں اس میں عظیم و شان ہستی حضرت علی المرتضی شعر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الكریم آپ حضور فخر عالم کی رحمت آپ کی آمد کی برکات اور آپ کی وجہ سے جو انسان کو شرف ملا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے آہلِ عرب سے خطاب کیا تھا اور آہلِ عرب کو آپ نے کہا تھا تمہیں اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ تم اس زمین میں تم نے جنم لیا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین کے بے آب و گیا ہونے کی وجہ سے لوگ تانہ دیتے تھے اور تمہیں کسی بھی طرح سے انسان کی قدر کا علم نہیں تھا تم جانتے نہیں تھے کہ رشتے کیا ہوتے ہیں تمہیں پتا نہیں تھا کہ والد کیا ہوتا ہے والدہ کا اعترام کیا ہوتا ہے بیٹی کی قدر کیسے کرنی ہے بہن کی عزت کیسے کرنی ہے بلکہ تمہیں تو اپنے قلبوں کا بھی ادراک نہیں تھا تمہاری لڑائیاں جو ہے وہ درجنوں سال چلتی رہتی تھیں انہوں نے نہ صرف تمہیں عزت دی بلکہ پوری انسانیت کی عزت کا تاج تمہارے سر پر رکھ دیا تم ان کو نہیں مانتے ہو کہ جنہوں نے ہمیں احساس دیا ہے ہمارے ادراک کو بلندی دی ہے ہمیں عروج عطا کیا ہے یہ حضرت علی المرتضی شرخ خدا فرمایا کرتے تھے کیا با اور حقیقت میں قبلہ صابری صاحب جیسے آپ نے شروع میں رشاد فرمایا کہ حضور فخر عالم کی آمد سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات یکسر تبدیل نظر آتے ہیں ایک انقلاب آ گیا احسان انقلاب آپ دیکھیں حضور علیہ السلام جب دنیا میں جلوہ فگن ہوئے ہیں اور پھر آپ چالیس سال کے عمر میں ایک بہت بڑے مشن کو لے کر آپ چلے ہیں اگر اس سے پہلے کی تمام ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں تو انسانی سکون جو تھا وہ چند ہاتھوں میں اور چند مٹھیوں میں تھا قدر نہیں تھی انسان کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں تھا کہ بندہ کیا ہوتا ہے اور اللہ پاک نے پھر نبی پاک کے تصدق سے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمْ اس کی پہچان عطا فرمائی کہ یہ انسان تو وہ ہے جس کے سر پر اللہ نے عزت کا تاج رکھا ہے اب آپ دیکھیں کیسر و کسرہ کے حالات آپ پڑھ لیں عرب کے حالات آپ پڑھ لیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ جو ہے نا وہ کسی کو معاف کیسے کیا جاتا ہے یعنی خالی معافی کو دیکھیں تو یہی ادراک نہیں تھا کہ معاف کرنا کتنی بڑی خوبی ہے تو حضور علیہ السلام آئے نبی پاک علیہ السلام نے انسان گویا کہ کیچڑ میں لتھڑا ہوا تھا اس کو اٹھایا اپنے رحمت کے پانی سے اس کو دھویا اس کے چہرے کو شاف کیا اور آج جتنی قدریں اور تہذیب کے جتنے اصول اگر کوئی بھی فلسفی اس کو لکھتا ہے تو وہ مجبور ہے کہ وہ اس کے مین صفحے پر لکھتا ہے کہ یہ برکات محمد رسول اللہ کے ساتھ سے ہیں بنیاد وہی بنی ہے اب آپ دیکھ لیں جتنے بھی عیسائی یہودی کافر سکھ جتنے بھی فلسفی آپ کو ملیں گے جو تہذیب بہترین تہذیب پر جب گفتگو کریں گے اور انصاف سے کریں گے انصاف سے کریں گے دیکھیں وہ چیز تو ہوتی نا لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو اچھا محقق ہوتا ہے یا فلسفی ہوتا ہے وہ اس بات میں انصاف ضرور کرتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے بلکہ کئی محققین نے لکھا جو غیر مسلم ہیں کہ اگر انسانی تربیت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لیا جائے تو تاریخی ادھری ہو جائے حضور علیہ السلام کچھ بچتا ہی نہیں ہے کچھ بچتا ہی نہیں ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی آمد جو ہے اس وقت ہمیں پوری دنیا میں اس بات کو ہائلائٹ کرنا چاہیے کہ حقیقت میں ان کی آمد ہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے تمام عزتیں بٹ رہی ہیں اور پھر جو آپ نے بات کہی کہ پھر آپ کی رحمت وہ کہیں پر جو ہے نا وہ ایک خاص جہت میں نہیں تھی ایک خاص قسم کی مخلوق کے لیے نہیں تھی بلکہ آپ کے پاس تو ایک شخص آکے کہتا ہے صحابی رسول کہ حضور میرا اونٹ جو ہے وہ پاغل ہو گیا ہے تو آپ مہربانی کریں ذرا اس کو آکے سمجھا دیں انہیں بھی ادراک تھا کہ اگر کسی کی اکل چلی جائے وہ اگر کسی کی بات سمجھ سکتا ہے تو وہ اللہ کے نبی کی بات سمجھ سکتا ہے تو حضور علیہ السلام جیسے ہی وقت بہت تھوڑا ہے وہاں پر پہنچے اس کے گھر میں پہنچے تو وہ ایک کونے میں کھڑا تھا سر جھکا تھا اور اس کے موں سے جھاگ نہیں کر رہی تھی جانور کی اکل چلی جائے تو اس کی کیفیت یہی ہوتی سب نے کہا کہ آپ قریب نہ جائیں ہو سکتا ہے نقصان پہنچا دیں تو حضور علیہ السلام نے کہا یہ مجھے پہچانتا ہے یہ نقصان نہیں پہنچا ہے آپ نے کان میں بات کئی پھر اس کی بات سنی تو یہ حضور علیہ السلام کی رحمت ہے جس کے نظار جا بجا ہمیں حضور کی صیرت میں نظر آتے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ بات کرتے ہیں اور ناظرین اکرام امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے جس پر بات کریں گے جب ہم وقفے سے لوٹیں گے کہ انسان جب اشرف المخلوقات ٹھہرایا گیا تو وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اتھر کا صدقہ ہے یہ بھی انسان پر ایک احسان ہے اللہ رب العزت کا اور اس کے محبوب رسول کا کہ آقا علیہ السلام کی بیست مبارکہ اس وجود کے ساتھ ہوئی ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ جب لوٹیں گے تو اسی حوالے سے گفتگو ہوں لازم خوش آمدید آپ خصوصی پروگرام ماہ ربیل اول کا دیکھ رہے ہیں خصوصی نشیات اور ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب مفتی محمد اشواق مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے وقفے سے پہلے میں قبلہ ذکر کر رہا تھا کہ انسان کو یہ عزت یہ شرف بھی آقا علیہ السلام کے وجود اتھر کا صدقہ ملی ہے تمام عزتیں جس کو بھی جو عزت ملی ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی صدقہ ہے گویا وہ جانے کائنات ہیں اور یوں سمجھ لیجے کہ ان کے گرد ہی سب کچھ گھوم رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بلا شبہ ایسے ہی ہے اس حوالے سے ہمارے جو عقابر ہیں انہوں نے بڑے اقدے اٹھائے ہیں مثلا میں حضرت مہجدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں شیخ اکبر شیخ اکبر ویسے سال بن عبداللہ تستری ہیں یہ ان سے بھی پہلے کے ہیں شیخ عبدالکریم جیلی ہیں جنہوں نے حضور کے حکم سے آل انسان القامل لکھی پھر شاہ ولی اللہ ہیں حضرت مجدد الفثانی ہیں جو عبدالوہب شارانی ہیں بڑی ہستی ہیں جنہوں نے روحانی پہلو رحمت اللہ العالمینی کا اجاگر کیا تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَ أَوْجَدَ أَيْنَهُ لَمْ يُجِدْهُ إِلَّا وَالِيَنْ سُلْطَانًا مَلْحُوزَ اللہ تعالیٰ نے جب جب اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل کو تخلیق فرمایا ٹھیک ہے اس نور کو اس روح کو جو بھی اس کی تعبیر ہو تخلیق فرمایا تو اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کائنات کا حکمران اور سلطان بناتی اللہ اکبر اسی وقت سے ہی اب یہ بری عربی رحمت اللہ علیہ آگے سنیں وہ کہتے ہیں ثُمَّ جَعْلَ لَهُ نُوَّابًا ہی نَتَأْخَرَتْ نَشَةُ جَسَدِهِ جب آپ علیہ السلام کی جس میں انصری کے ساتھ آنے کا فیصلہ ہوا کہ یہ مؤخر ہوگا آخر میں ہوگا تکمیل کریں گے یہ تو پھر اللہ نے آپ کے نائب بناے فَأَوَّلُ نَائِبٍ کَانَ لَهُ وَخَلِیفَتُهُ آدَم سبحان اللہ سب سے پہلے نائب اور خلیفہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام ثُمَّ آگے سنیں ثُمَّ وَلِدَةَ وَتَّسَلَ نَسْل پھر ولادت انسانی کا سلسلہ شروع ہوا آدم علیہ السلام سے نسل انسانی آگے متصل چلتی رہی وَأُوِيَّنَ فِي كُلِّ زَمَانٍ خُلَفَا ہر زمانے میں پھر آپ کے خلیفے اور نائب بن کر آتے رہے اِلَا عَنْ وَسَلَا زَمَانُ وَنَشْعَةِ الْجِسْمِ طَاحِرِ الْمُحَمَّدِي یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی ولادت مبارکہ جسم اتحر کے ساتھ وہ مرحلہ آ پہنچا اب سنیں جو شیخ اکبر شیخ اکبر ہے وہ کہتے ہیں فَظَاهَرَا مِسْلَ الشَّمْسِ الْبَاہِرَا اب چھا جانے والے سورج کی طرح ظاہر ہوئے فَنْ دَرَجَا كُلُّ نُورٍ فِي نُورِ حِسَّاتِ ہر چمکنے والا نور نورِ نبوت نورِ نصار رسالت آپ کے چھا جانے والے نور میں گم ہو گئے کیا بات سبحان اللہ وَغَابَ كُلُّ حُکْمِن فِي حُکْمِ اور ہر حکمِ شریعت آپ کے حکم میں غائب ہو گیا وَنْ قَادَتْ جَمِعُ شَرَائِ الْيَحِ اور ساری کی ساری شریعتیں حضور کے تابع ہو کر رہے گئے بے شک اب فَهُوَ الْاوَلُ وَالْآخِرُ وَالْزَاهِرُ وَالْبَادِ یہاں وہاں ذکر کرتے ہیں یہ آیت شیخ عبداللہ محدثِ دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی حمد بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نات بھی ہے وَا 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 اول بھی حضور کی ذات بے شک خلقت میں اول مخلوق میں بے ست میں آخر ٹھیک ہے وَالزَاهِر وہ رفعات دیکھ رہے تھے بے شک کیونکہ رحمت اللہ العالمین ہے اس کے رحمت اللہ العالمین ہونے کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے حیات علم اختیار اور قرب یہ چاروں چیزیں ہوں گی تو رحمت اللہ العالمینی کا اظہار ہو سکتا ہے ورنہ تو اور یہ ہر دور کے لیے ہر دور ہی رحمت اللہ العالمین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک قیامت تک یہ ضروری ہے اللہ کی معرفت کے جتنے راستے ہیں ان سب راستوں کو ایک ہی ذات جانتی ہے جو رحمت اللہ العالمین کی ذات کیا بھا تو جو دانائے سبل ہوں گے ختم الرسل بھی وہی ہو سکتے ہیں اللہ 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 جو دانائے سبل بھی ہوں ختم الرسل بھی ہوں تو پھر کائنات کا مولا اور ساری کائنات کے لیے رحمت ان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے وہا وہا اب اس کو پڑھیں ابن عربی یہ پوری اس عبارت کا ترجمہ اللہ ماں نے کیا کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا اے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی آسین وہی تاہ تو یہ ایک حقیقت ہے اسی بات کو آگے تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ وَهُوَ بِكُلِ شَائِنْ عَلِيم کو اجاگر کرتے ہیں شبہ ہو سکتا تھا تو اب اللہ کے علم کے ساتھ تو کوئی نسبت نہیں خالق کے علم کے ساتھ مخلوق کی کوئی بھی ثبت نہیں لیکن رحمت اللہ العالمین کے علم کے سامنے مخلوق کا علم بھی کوئی حیثیت نہیں ہے بے شک وہ اس کو نقل کرتے ہیں جب حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالی نے سوال کیا فی ما یختاسم المالہ العالہ یہ مالہ العالہ کے فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے تھے حبیب تو آپ نے فرمایا لا آدھری مجھے اس کا علم نہیں اب یہاں ظاہر بین اکلیں ٹھوکر کھا گئیں لیکن عرفہ سمجھ گئے کہ یہاں راز کی بات ہے کہ حضور عرض کر رہے ہیں مولا میں تجھے دیکھنے آیا میں تیرے خیال میں گم ہوں مجھے کیا خبر کائنات میں کیا ہو رہا دو مقام ہیں نا ما رعیت شیعن اللہ رعیت اللہ بادہو یہ مقام خلیل ہے کہ میں نے جب بھی کسی چیز کو دیکھا اس کے دیکھنے کے بعد اللہ کو دیکھا مقام حبیب کیا ہے ما رعیت اللہ شیعن اللہ رعیت اللہ قبلہو اللہ میں نے جب بھی کسی چیز کو دیکھا اس کو دیکھنے سے پہلے اپنے رب کو دیکھا یہ مقام حبیب ہے تو اللہ تعالی نے جب دیکھا کہ میرے محبوب میرے جلموں میں گم ہے اور کائنات کی جان نکل گئی ہے تو اللہ نے اس وقت دست قدرت رکھا اَنَّهُ دَرَبَ بِيَدْهِ بَيْنَ قَتْفَيَّ دونوں شانوں کے درمیان دست قدرت رکھا فَوَجَدْتُ بَرْدَ آنَا مِلِهِ بَيْنَ صَدَيَّ یہ سیدیز ہے کہ میں نے اس کی دست قدرت کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی اللہ اکبر پھر کیا ہوا فَتَجَلَّا لِي كُلُّ شَيْنْ وَعَرَفْتُ جو ایک لمحے کے لیے ہجاب آیا تھا نا اللہ کے جلبوں میں گب ہونے کی وجہ سے تو جب دست قدرت آیا تو ہر چیز میرے سامنے روشن ہو کر آگئی اور میں نے اسے پہچان لیا پہچانا کسے جاتا ہے جس سے پہلے ملاقات ہو چکے جی بلکل تو اس کا مطلب ہے یہ ساری چیزیں حضورﷺ کے سامنے تھیں وہ وقتی ہجاب جو آیا تھا اللہ نے دست قدرت رکھ کے وہ ہجاب بھی ختم کرتی سبحان اللہ تو اس حوالے سے علامہ تو یہی تو کہتے ہیں لَهُ بِي تُو کَلَم بِي تُو تیرہ وجود الکتاب قمب دیاب گینہ رنگ تیرے محیط میں ہے باب سبحان اللہ قبلہ ایک تو اس حوالے سے ایک میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا جو بیست آپ کی آخیر میں ہو رہی ہے اس میں کیا حکمت ہے دیکھیں بہت ساری حکمتیں ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ حکیم ہے اور اس کا کوئی بھی عمل کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے اور پھر یہ تو بہت بڑا عمل ہے حضور فخر عالم علیہ السلام کی جلوہ کری جیسے قبلہ ڈاوٹ شاہب نے بتایا کہ ازل سے ہی ان کے لئے تو فیصلہ ہو چکا تھا کہ کائنات کی جو سرداری ہے جو شاہی ہے اس کا تاج صرف اور صرف رسول اللہ کے سر پر سجے گا اور ایک بات جو میراج کی رات اللہ رب العالمین نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے ہم کلام ہوئے تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ تفسیر ساوی میں لکھا ہے اللہ نے کہا اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ صرف تیری وجہ سے پیدا یہ تخلیق کائنات جو ہے نا وہ صرف تیری وجہ سے ہے یہ سورج کے اندر جو نور ہے وہ صرف تیری وجہ سے ہے چاند کی چاندنی تیری وجہ سے ہے یہ ستاروں کی جھلملاٹ تیری وجہ سے ہے کائنات کی تمام نعمتیں تیری وجہ سے ہیں اور حضور علیہ السلام نے آگے سے جو جواب دیا تھا وہ بھی کمال تھا اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ میں چھوڑ چکا ہوں مجھے تیری محبت چاہیے مجھے تو چاہیے تو یہ بات تو حقیقت ہے حضور علیہ السلام پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے کائنات کی تمام روحوں کو پیدا فرمایا تو پھر اللہ جللہ شانو انہیں ان روحوں پر نظر فرمائی جب نظر فرمائی تو ان میں سب سے بہترین روح اور سب سے بہترین دل وہ قلب مصطفیٰ کریم کو پایا اور پھر اللہ رب العالمین سم مصطفیٰ لنفسی کے الفاظ ہیں پھر اللہ نے حضور کی روح کو نبی پاک کے دل کو اپنے لئے منتخب فرما لیا تو یہ بات تو حقیقت ہے حضور کی جلوہ گری اللہ کے لئے تھی اور اللہ کا ساری کائنات کو بنانا وہ نبی پاک کی وجہ سے تھا تو اب حضور علیہ السلام چونکہ امام الانبیاء ہیں حضور علیہ السلام سید الانبیاء ہیں اور آخر میں آپ کے آنے کی وجہ یہی ہے خاتم الانبیاء بھی ہیں اور پھر قیامت کی جو بڑی علامت ہے وہ بھی حضور علیہ السلام کے ذات گرامی قدر ہے کیونکہ حضور آئیں گے تو اس کے بعد قیامت آ جائے گی آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت یوں ملے ہوئے ہیں اب جو بھی صدیان بیٹ رہی ہیں یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی کا فضل ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پہلے پروٹوکول آتا رہا ہے ہاں اب وہی بات میں ارش کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا انسانیت کی تاریخ میں لاشٹ میں آنا حقیقت میں پہلے منچ لگایا جاتا ہے نقیب صاحب آ کے بیان کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ محفل کس کی ہے کس کے لیے ہے اس کے بعد خطبہ بھی ترتیب آتے چلے جاتے ہیں بلا تمثیل ارش کر رہا ہوں اور پھر لاشٹ میں جو صدر محفل ہوتے ہیں ان کا بیان لاسٹ میں ہوتا ہے پتہ لگ جائے کہ یہ بندہ علم میں عمل میں مہارت میں اس کو بڑی شان و شوقت حاصل ہے حضور فخر عالم کا عدب اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ مقصود ہے نبی پاک علیہ السلام کے لیے اقلوں کو تیار کیا گیا بترتیب حضور جان رحمت کے فضائل عظمت شان و شوقت مختلف کتب سماویہ میں بیان کی گئی نبی بتاتے رہے کہ ایک استی آنے والی ہیں جن کی آنکھیں ایسی ہوں گی جن کی ظلفیں ایسی ہوں گی انداز کلام ایسا ہوگا ان کا جو ہے نا وہ مبارک حلیہ مبارک بتاتے رہے وہ آثار بتاتے رہے طبیعت بتاتے رہے مزاج بتاتے رہے ان کا علم ایسا ہوگا آثار بتاتے رہے واقعات بتاتے رہے حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں دیکھنے آیا چیک تو کروں کہ ہم نے کتابوں میں تو پڑھ رکھا ہے وہی ہیں یا پھر کوئی اور ہیں تو کہتے ہیں کہ میں دیکھا تو دیکھتا رہ گیا تو نبی پاک علیہ السلام کا آخر میں آنا ہر لحاظ سے اقلیں مکمل ہو چکی تھی فکر مکمل ہو چکی تھی اپنے انداز میں انسان جو ہے وہ جان چکا تھا کہ ایک ہستی آنے والی ہے تو حضور فخر عالم علیہ السلام کو پھر بھیجا گیا تو جن کی اقل اور جن کی معرفت کا پیمانہ کامل تھا انہوں نے پہچانا آج بھی پہچان رہے ہیں اور قیامت تک پہچانتے رہیں گے یہاں میں قبل ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں نبی پاک کا تو تعریف سارے نبیوں نے کیا ہے سارے نبیوں نے بتایا کہ حضور علیہ السلام ایسے ہیں پھر بھی کئی لوگ نہیں مانتے ہیں تو یہ بات جاننی چاہیے ہیں صوفیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں حضور علیہ السلام کا انتخاب بھی ازل سے ہوا اور حضور علیہ السلام کی محبت کے جو سینے تھے برطن تھے وہ بھی ازل سے الگ کر دیا وہ زرخیز سینے چن لیے گئے وہ مبارک سینے چن لیے گئے وہ کسی بھی کنبے کسی بھی زبان کسی بھی علاقے میں پیدا ہو جائے بالآخر اس کا اختتام مارفت مصطفی پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم بے شک بہت شاندار ناظرین اکرام جب ہم وقفے سے لوٹیں گے تو خوشی کس طرح منانی چاہیے یہ جو دن ہے خاص یہ جو مہینہ ہے آقا علیہ السلام کی جو بے ست مبارکہ جسے اللہ رب العزت نے مومنین پر احسان قرار دیا ہے اس ہستی کی آمد کی خوشی کس طرح سے منانی چاہیے اس حوالے سے گفتگو ہوگی ایک مقتصر سے وقفے کے بعد لازمین خوش آمدید آپ خصوصی پروگیم ماہ رب الاول کی نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں خوشی کس طرح منانی چاہیے ہے خوش کس طرح سے ہونا چاہیے ہے اور خوشی جس طرح ہم من آ رہے ہیں کہ یہی رنگ ہے ویسے تو کہتے ہیں جب بندہ خوش ہو تو پھر کچھ بھی کرتا ہے کس طرح منانی اس میں دو حصے ہیں خوش ہو تو پھر کیا کرے نہیں میں ارز کرتا ہوں خوشی کیوں منانی چاہیے اور خوشی کیسے منانی چاہیے یہ امپورٹنٹ ہے دونوں ہیں اس دن خوشی کیوں منانی چاہیے بڑی سمپل سی بات ہے قرآن کریم میں تین چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر اظہار فرد کرنے کا اور اس کا چرچہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ ایک ہے رب کی نعمت وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّر دوسرا ہے اس کا فضل اور اس کی رحمت فُلْبِ فَدِلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فرما دیجئے جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُ اس پر تو خوش ہونا ہی چاہیے یہ اسلوب ہے قرآن پاک کس طرح خوش ہونا چاہیے نفل پڑ کے نہیں روزے رکھ کے نہیں خرچ کر کے هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ یہ جو تم خرچ کر کے خوشی کو سیلیبریٹ کرو گے یہ ان تمہارے میری عرص سنیں میری عرص سنیں وہ جمع کی ہوئے پیسوں سے بہتر ہیں اب یہ تین چیزیں آگئیں ہم کرتے ہیں کسی کو نوکری ملتی ہے کھانا کلاتا ہے دوستوں کو گھر بناتا ہے سیلیبریٹ کرتا ہے بچہ ہوتا ہے تو بچہ ہوتا ہے مٹھائی تقسیم ہوتی ہے شادی ہوتی ہے ولیمہ ہوتا ہے یعنی ہمارا امت مسلمہ میں بڑا اچھا چلانا ہے شکر بھی ہوتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے دونوں چیزیں ساتھ ہوتی ہیں اب دیکھنا یہ چاہیے کہ اس دن خوشی کیوں بنانی چاہیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم وہ وقت یاد کرو جب دشمن تھے آپس میں اور موت کے گھڑے پر کھڑے ہوئے تھے گھڑے کے کنارے پر اللہ نے تمہیں نکالا اور اس نعمت کی برکت سے تم بھائی بھائی ہو گئے وہ نعمت ہے بلکہ جانے نعمت ہیں صرف نعمت بے شک پہلی بات دوسرا اگر رحمت ملے تو اظہار فرد کا حکم ہے تو رحمت اللہ علمین ملے تو پھر کیوں نہ ہو اظہار فرد وما ارسلنا کا الا رحمت اللہ علمین دوسرا تیسرا اللہ کا فضل جانے نعمت بھی جانے رحمت بھی جانے رحمت بھی اچھا تیسرا ہے فضل فضل اللہ کا ہو کسی بھی حوالے سے اس پر بھی اظہار فرد کا حکم ہے تو حضور صرف فضل نہیں ہے سنیں قرآن پاک پانچ صفات بیان کی اور بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا سبحان اللہ پر ہم خوشخبری دے دیں ان کو کہ اللہ نے اتنی شانوں والا جو محبوب بھیجا ہے اللہ نے فضل نہیں کیا فضل کبیر کیا ہے تو اگر صرف فضل کے ملنے پر ازار فرحت ہے تو فضل کبیر کے ملنے پر کیوں نہ ہو یہ ہے خوشی کیوں منائی جائے اب ہے کیسے منائی جائے خوشی وہ ہوتی ہے کہ جس میں لوگوں کو خوشی میں شامل کیا جائے نہ کہ لوگوں کے دل دکھائے جائے یہ پہلو بیش نظر رہنا چاہیے اس میں بقائے بھامی ہیں انتشار نہیں ہونا چاہیے فرقواریت نہیں ہونی چاہیے جانے کب کون کسے مہار دے کافر کہے کے شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے احترام انسانیت ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر خوشی منانی ہے تو آپ کی خوشی سے لوگ ڈیسٹر بناوں شریعت کی لیمٹیشنز ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہیں خوشی کا اظہار وہ کہتے ہیں جی خوش بندہ خوش ہو تو پھر کیا نہ کرے منظر نامہ جو ہے وہ آپ صرف اس خطہ برے صغیر کا نہ دیکھئے آپ پورے مفتی صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا پورے تمام عالم اسلام کی خوشی کو پیش نظر رکھئے کہ کس طرح خوشی منائی جا رہی ہے معاملہ یہ ہے کہ خوشی کا تعلق آپ کے عرف سے ہوتا ہے اور عرف کی وہ چیزیں جو شریعت سے ٹکرائیں جیسے ڈوٹش آپ نے کہا ان کو تو بالکل چھوڑ دیا جائے گا اور جو آپ کے عرف کے اندر خوشی سیلیبریٹ کرنے کا انداز ہے آپ جھنڈا اٹھا لیتے ہیں گھومنے چلے جاتے ہیں حضور کا نعرہ لگاتے ہیں باقی اہل عرب بھی مختلف انداز سے حضور علیہ السلام کی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں میں خود عرب میں رہا ہوں سعودیہ میں رہا ہوں کئی ایسے اہل عرب کے علاقوں میں حفوف وغیرہ میں نے جا کے دیکھا ہے یہ سنداز سے وہ خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں وہ تو بخور کی پہلے دھونی دیتے ہیں خوشبویں لگاتے ہیں پھر وہ حضور کا نام لیتے ہیں اکیس توپوں کی سلامی ہی ہوتی ہے سلامی دیتے ہیں تو پوری دنیا میں تو یہ ایک چیز جو ہے کہ مقصد خوشی کو منع نہیں کرنا چاہیے بلکہ بتانا چاہیے ایک اور بڑی چیز ہے ہمارا یہ جو ہے نا وہ ایسی پوسٹیں بھی شروع ہو جاتی ہیں کہ جلوس کی ایک تصویر بنا لی اور پھر مسجد کی تصویر بنا لی دیکھو جی یہاں مسلمان نہیں ہیں وہاں کھڑے ہوئے ہیں تو دیکھیں حضور کی خوشی اور نماز کا تو تقابل ہی نہیں ہے نا آپ یہ کہیں کہ نماز پڑھا کریں نماز کی آپ دعوت دیں اچھی بات کی دعوت دیں یہ نہ کہیں کہ مسلمان دیکھیں ایک اور بہت بڑی بات ہے جب آپ خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو آپ کے بچے آپ سے سوال کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کہ ابو بتائیے آپ نے گھر کو جو سجا دیا ہے یہ کیا چیز ہے ہمارے ہاں تو نہ شادی ہے نہ بیاء ہے تو آپ بچے کو بتائیں گے آج کے دن بیٹا ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے تو وہ جو آپ کا ایک جملہ ہے یہ بہت ساری تقریروں پر ہیوی ہو جائے وہ بچے کے دل پر لکھا جائے گا کہ کوئی ایسی ہستی اچھی بات بہت اچھی بات فرمائی کوئی ایسی ہستی ہیں یہ بات تو جملہ تو کہہ دے تو اور سونے پہ سوہا گئے لیکن اگر نہ بھی کہے تو آپ کا عمل ہی دیکھ کر بچے جو راغب ہو رہے ہیں کہ میرے والد ہیں یا میری والدہ یا میرے چچا یا میرے بڑے کس طرح اس دن خوشی تقسیم کرتے ہیں کھانا لوگوں کو کھلاتے ہیں خوشی مناتے ہیں یعنی یہ ایک انداز وہ تو دیکھ کر سیکھ رہا ہے یہ بچوں کی تربیت ہے دیکھیں ایک بہت بڑی بات ہمیں یہ سوچنی چاہیے تمام مسالح کے علماء کو کہ اس وقت جو میڈیا ہے یا سوشل میڈیا یا مختلف ذرائع ہیں اس کی وجہ سے بچے دور بھی تو ہو رہے ہیں تو یہ ایک موقع ہوتا ہے اس میں تعریف ہوتا ہے بچوں کو میڈیا والے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں خوشی کو سیلیبریٹ کرنا ساری چیزیں لیکن یہاں پر جتنے مسلمان دیکھ رہے ہیں ان کے لئے ایک چھوٹی سی وزارش ہے ہم جن کی خوشی منا رہے ہیں جن کی نات پڑ رہے ہیں نعرہ لگا رہے ہیں جھنڈا لے کے جلوس میں جا رہے ہیں وہ اپنی امت سے بہت پیار کرتے ہیں یہ آج کے دن ہمیں اس بات کا ادراک ہونا بہت ضروری ہے کہ ایک باپ یا ایک ماں اپنی اولاد سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کو آپ کروڑا گنا اگر اس کو ضرب دے دیں تو اس سے زیادہ حضور کو اپنی عمر سے پیار ہے اب آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام اپنے گجرے سے باہر نکلیں ایک خاتون جو ذہنی طور پر بیمار تھی انہوں نے کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں تو نبی کریم علیہ السلام نے راستے سے اٹھ کے کہا کہ کیجئے بات کافی دیر وہ گفتگو کرتی رہی تو کسی نے آکے کہا کہ حضور یہ ذہنی طور پر جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ اگر میں نہیں ان کی بات سنوں آج کے دن یہ دیکھنا ہے میرے جو نشتر ہیں جولوں کے وہ کتنے دلوں کو زخمی کرتے ہیں میں اگر مولا نہ ہوں تو میں اپنی تقریروں سے کتنوں کو پریشان کرتا ہوں میں اگر سیٹ ہوں تو میری دولت جو ہے نا وہ محدود کیوں ہے یتیموں بیواؤں فقیروں غریبوں تک کیوں نہیں جا رہی ہے میں اگر جو ہے نا وہ کسی عہدے پر ہوں تو میرے کلم کی وجہ سے کتنی بیواؤں کا حق مر رہا ہے کتنے جو ہے نا وہ مقتول ہیں کہ ان کے ورساں گھوم رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہر بندے کو اپنی سطح پر کھڑے ہو کر ادراہ کرنا ہے بارہ ربی الاول کو کہ ہمارے نبی تو رحمت بن کے آئے تھے ہم زحمت کیوں بن گئے ہیں ہمارے نبی تو کرم کرنے آئے تھے ہم ظلم کی رہے ہیں ہم اپنے متعلقین کے لیے کس طرح رحمت بن رہے ہیں ہم اس رحمت کا مظاہرہ کیا کہتے ہیں روئیوں پر جی دیکھیں جو سماجی روئیہ ہیں نا ہمارے وہ روئیہ ایک دن میں نہیں بنتا روئیہ کے لیے ظاہر ہے پورا ایک پسے منظر ہوتا ہے ہمیں اس وقت ان روئیوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیئے تھے اس میں بقائے بہمی ہے بیساک مدینہ ہوا ہے صلح حدیبیہ ہوئی ہے اس میں جو غیر مسلم ہے اس کو بھی زندہ رہنے کا حق دیا ہے اکرام دیا ہے معیدے میں برابر کر کے اچھا پھر احترام انسانیت ہے حضرت صالب بن حنیف اور قیس ابن ساندھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ راوی ہیں ایک جنازہ گزرا جنازے میں ہم کھڑے ہو گئے زمین کا جنازہ تھا تو کسی نے سوال کیا یہ تو مرنے والا غیر مسلم ہے تو ہم نے پھر اسے سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کہ اسی طرح ایک جنازہ آپ کے سامنے گزرا تھا تو کسی نے کہا حضور مرنے والا یہودی ہے آپ نے فرمایا کیا وہ انسان نہیں تھا یہ احترام انسانیت ہے تو ہمیں بقائے بامی ہے احترام انسانیت ہے اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات جس طرف مفتی صاحب اشارہ کر رہے ہیں وہ احساسِ ذمہ داری ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اس سے اس کی رہیت کے بارے میں پوچھا جائے تو ہم اس وقت ہمارا ملک جن سیاسی سماجی اور معاشی حالات کا شکار ہے اس وقت ہمیں مکری معاخات اور مدری معاخات کا منظر نامہ سامنے لے کے آگے بڑھنا چاہئے اور قبولیت ایک قبول کرنا چاہئے دوسرے کو بھی دو چند جملے اس حوالے سے کیبلا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ بحث بہت اچھی کر لیتے ہیں باتیں بہت اچھی کر لیتے ہیں باتیں بہت ہمیں آتی ہیں ہوتل پر بیٹھا ہر شخص جو ہے نا وہ مفکر ہے مفکر اثر ہے تو معاملہ یہ ہے کہ بات عمل کی ہے اور اسوہ کامل جو حضور علیہ السلام کی صورت میں ہمیں رب نے فضل فرما کے عطا کیا ہے اس اسوہ کامل کو ذرا اپنے مد نظر رکھنا چاہیے تو زندگی کی الجنے جو ہے نا وہ انشاءاللہ طرح سلج جائیں گے اور ہماری زندگی بہت اچھی ہو جائے گا یقینا لوگ سب بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ بہت شاندار گفتگو اصل چیز یہی ہے کہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ست مبارکہ پر ہر سال جب یہ دن آتا ہے یہ مبارک دن آتا ہے تو ہر طرف پوری دنیا میں وہ کسی بھی خطے میں مسلمان رہتا ہو وہ اپنے آقا کی آمد کی خوشیاں مناتا ہے یہ جہاں نور پیمبر نے سجا رکھا ہے یہ جہاں نور پیمبر نے سجا رکھا ہے ورنہ مٹی کے اس امبار میں کیا رکھا ہے تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے السلام علیکم تسلیمات سکتا ہے اس کی طرف پیمبر نے سجا رکھا ہے کہ بے سکتا ہے موسیقی